اوکے گائز واپس سے ہم لوگ آ چکے ہیں ایک اور خطرناک ریس کے ساتھ اور گائز آج ہے ایک دم بالکل ہی الگ ریس کیونکہ آج ہمارے ساتھ کوئی ایوینجرز نہیں اور کوئی صرف ایک ٹائپ کا ایوینجر نہیں اور کوئی ایک آج مطلب دوسرے الگ الگ ایوینجر نہیں آج ہے صرف گائز فلیس شپیشل ریم چیلنج تم لوگ دیکھ سکتے ہو گائز ہمارے ساتھ کافی سارے فلیش آ رکھے ہیں سب سے پہلے تو گائز ہے ریورس فلیش ارے ہاں یار اس کے بعد گائز اپنا نورمل والا فلیش ارے ہاں یار میں آگیا ہوں ریس کرنے کے لیے دوسری بار اور تیسرے پہ گائز اپنا ایوینجرز فلیش ارے ہاں میں بھی آیا ہوں اور ساتھ میں چوک کو تو جانتے ہی ہو اب آجا میں تو ہمیچے آ جاتا ہوں اور شنجن کو بھی جانتے ہو یو آرے ہاں یار میں آتا ہوں یار لیکن کبھی کبھی مشکل سے جیت پاتا ہوں کوئی بات نہیں بھائی کوئی بات نہیں ہوتا ہے فلیش ارے ہاں تو گائز آج کا کچھ یہ ہے اپنا ریم پر ریم کے رول سیمپل سے ہے گائز جو بھی جمین پر گرے گا وہ ہو جائے گا اور جو بھی پانی کے اندر جائے گا وہ کہلائے گا ارے مطلب اس بار الٹا ہے کیا ہاں بلکل بھائی ہر بھر دیکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جمین پر گرنا ہوتا ہے پانی کے اندر نہیں جانا ہوتا ہے اگر پانی کے اندر گئے تو ایلومنیٹ بٹ گائز آجا لگ سین ہے آج جو بھی بندہ زمین کے اوپر گرے گا وہ ایلومنیٹ ہو جائے گا اور جو پانی کے اندر جائے گا وہ نورملی پاس ہو جائے گا اور پھر جو پانی کے اندر سب سے آگے رہے گا وہ وینر بن جائے گا تو چلو گائز فٹ اپ سے سٹارٹنگ کرتے ہیں اپنے ریس کی اور جو ریس ٹریک ہے نا بھائی صاحب آجا کچھ زیادہ ہی تکڑا ہے یہاں تک گائز چھایا آگئی ہے پوری کی پوری یہ لوگ سارے کے سارے دھوپ میں مست دھوپ سے ایک نکلے بٹھے ہیں اور اس والے بھائی صاحب کو دیکھو یہ مست بینہ چھتری وطری لگا ہے اینڈے بھائی اچھاں دھوپ سے بچا ہوا ہے میں بھائی ، دیکھا بھائی صاحب کو دھوپ نہیں چاہی چھتری لگا رکھے ، انوال میڈم جی اگر وہ دھوپ بھی آپ چھتری لگا رکھے لیکن بھائی صاحب یہ جو اپنے بھائی ہیں ان کو دھوپ نہیں چاہیے اور چھتری بھی نہیں لاکے اپنے ر món کی دھوپ سے ایکار ہوں سہی میں چلوڑ بھی ہم چلعنش کی سٹارٹنگ کرتے ہیں چلنش کو سٹارٹ کرنے ہمارے بھائی بلکل تیار روم ہے تو لیٹس گو بھائی فٹ آؤٹس اپنی گاڑی لے کر آ اور سٹارٹ کر دے ریم چیلنج کو آرے یار میری گاڑی آئی ہی گئی ہوگی نا ہاں ہاں تو گئی ہے لیکن بھائی تو اس سے ریم چیلنج کرے گا آرے ہاں یار اپنی تگڑی والی بائیک سے تو بھی بھائی الگ یہ سب کو میں نے کہا تھا گاڑی لیکن آنا تو بائیک لے کر آگے بات کوئی نہیں صحیح ہے فرحال تو گائیز یہاں پر جو سب سے پہلا اپنا جانے والا ہے وہ اپنا شنچین ویسے گائیز کیا لگتا ہے تم لوگ کو شنچین آج یہ ریم چیلنج چیت پائے گا کی نہیں باتا نہیں گا اس کچھ بھی ہو سکتا ہے لازو یہاں پر شنچین اگدم فل سپیڈ میں نکل چکا ہے بھائی صاحب کیا بات ہے گائیز بھائی لٹرلی میں کتنی آگے چلا گیا یہ آرے میں دیکھا یار میرا کمال یہ تو ٹھیک ٹھیک آگے چلا گیا یار بھائی صاحب شنچین کو دیکھو بھائی لیکن گائیز اتنی آگے چلا گیا پانی میں پتا کیسے چلے گا کیس کی بھائی یہاں پر ہے ویسے بھی ایک گاڑی لے کر تو آیا نہیں ہے کس تو نشانی لگانی پڑے گی یہاں پر تو گائیز یہاں پر لگائی جا چکی ہے مست والی نشانی اور دیکھو گائیز اس سے ہم لوگ کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پر جو ہے شنچین کی بھائی کا آئی ہے آرے ہاں بلکل یہ صحیح کیا بھائی صاحب میرا دماغ کیا ہی تکڑا والا دماغ لگا ہے میں نے ایسے بھائی پتہ نہیں چل پا تھا اس کی بھائی ہے کہاں پر اور باقی لوگوں سے آگے ہے کی نہیں بھائی بھائی سے پتہ چل پائے گا فیلال تو شنچین نے جمپ لگا دی اور کافی حد تک کافی آگے گیا فیلال تو بھائی ہے گائیز شاپ کی دیکھتے گائیز شاپ کیسا پرفارمنس دے پاتے ویسے گائیز تم لوگ یار کمنٹ میں ضرور بتانا کیا لگتا ہے اگر آج کون وینر بننے والا ہے ہاں گائیز ابھی ابھی جاؤ اور پریڈکشن کرنا سٹارٹ کر دو یار کمنٹ میں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا آرے ہاں گائیز فیلال تو جاؤ یار ویڈیو کو لائک کرو اور ابھی کبھی چینل کو جا کر سبسکرائب کر کے پیر والے گر پریس کرو یار ہاں گائیز ابھی کبھی جاؤ چینل کو بڑیا لگ رہی ہے یار اس سے توائی مچا دوں گا میں آج آرے لیکن اس کو اوپر کیسے جاؤ گے لے کر ارے ہاں یار اس کو اوپر کیسے لے جاؤ گے تم ارے ہاں یار اسے بہت ہی مشکل ہے اوپر لے جانا تم لوگ ٹینشن متلو یار میں کسی نہ کسی طریقے سے اوپر دیکھ کر چلائی جاؤں گا یہ بھائی صاحب آرہ بھائی بہت ہی مشکل ہے آرہ 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 چڑ گیا چڑ گیا بہت ہی بڑی آرہ 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 نیچے چلا کے میں چلو گائیز جیسے تیسے کر کے امنا چوب فینلی ریم کے اوپر گاڑی کو لے کر آ چکا ہے باقی یہ جمپ لگانے والا ہے گائیز دیکھتا ہے کیا یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا یہ پانی کے اندر جا پاتا ہے کی نہیں اور پانی کے اندر گائیز کتنی آگے جا پاتا ہے یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا اوکے کافی بڑھیا کافی بڑھیا ابھی بھی گاڑی گائیز اس کی آگے بڑھ رہی ہے گاڑی رکھی نہیں ہے کیا یہ شنچن کو بیٹ کر پائے گا کہنا بہت ہی زیادہ مشکل نہیں شنچن کو بیٹ نہیں کر پایا میں آج آپ کوشش بڑھیا والی کری دی بٹ نہیں کر پایا یار میں چلو گائیز چوہب کی بھی گاڑی پر ہم لوگ نے کھمبہ لگا دیا اب بڑی ہے طریقے سے ویزیبل ہے گائیز دیکھو آگے والا جو شنچن کی گاڑی کا اور پیچھے والا جو ہے وہ چوپ کی گاڑی کا تو کلیرلی گائیز تم لوگ دیکھ سکتے ہو چوپ ابھی پیچھے ہے باگی تو ابھی بھی اپنے تین فلیش باقی ہے کیونکہ یہ چیلنج ہے گائیز سپیشل فلیش چیلنج اور دیکھتے ہیں گائیز کیا ہوتا ہے فلیش بھائی ریڈی ارے یار میرا ایک تم سے کنفیشن تھا یار کیا بھائی اب کیا کنفیشن کرنا باقی رہ گیا ہے ارے یار میں پیدل ہی دھوڑ جاؤں کیا کہ میں پیدل بہت بہت زیادہ تیٹھ دھوڑ سکتا ہوں گاڑی میری بہت سلو چلتی ہے کوئی بات نہیں بھائی یہ گاڑی والا چیلنج ہے پیدل دھوڑ کے نیتو کر سکتا ایسا تو چیٹنگ ہو جائے گی اس میں چیٹنگ کیا یار چلو کوئی نہیں ابھی اپنی گاڑی لے کر آتا ہوں بیچ سپ گاڑی تو بے دلکل اس کی تگڑی ہے ارے وہ دیکھنے میں تگڑی ہے چلتی ہوں تو یہ کچھ خاص نہیں ہے وہ ابھی لے کر آیا میں اپنی گاڑی کو جا بھائی جا کیا تھا ہاں ایویل فلیش بھائی جا اپنی گاڑی لے کر آ ویسے یہ والی گاڑی ہے میں نے بہت زیادہ مہنگی ریٹ پر کھری دیا ہے کتنے کی ہے گاڑی ہے ایک کروڑ کی بس ایک کروڑ کی تو مہنگا کہہ رہا ہے ہم یہاں پر سو سو کروڑ کی گاڑی یہ لے کر جمپ کروڑا لیتے ہیں میرے لیے تو میں ہنگی تھی تو پہلی بار کوئی چیلنج کر رہا ہے نو یہ فلیش اور ریورس فلیش کے شاتھ یہ بات تو صحیح ہے پہلی بار میں ان لوگ کے ساتھ چیلنج کرنے آیا ہوں اور ان لوگوں تو ہرا کر ہی رہوں گا میں دیکھتا ہے کیا ہوتا ہے ایویل فلیش یہاں پر لے کر نکل چکا اپنے مستو والی گاڑی کو اسے ٹھیک ٹاک یہ گاڑی باقی دیکھتا ہے پرفارم کیسا کرتی ہے جمپ تو کافی بڑیا لگائی ہے جمپ بس ٹھیک ٹاک لگا ہے اس گاڑی نے باقی آگے کچھ خاص پرفارم نہیں کر پائی اور یہاں پر رک گئی ہے بھائی صاحب چوپ سے بھی پیچھے رہ گئی تیری گاڑی تو ارے یار میں کہہ نہیں رہا تھا میری گاڑی سلو ہے یار اس سے بڑی ہے تو اگر میں خود تیز دھڑتا نو اس سے آگے لے کر چلا جاتا میں خود کو کوئی بات نہیں بھائی یہ پیدل والا چیلنج نہیں ہے گاڑی والا ہے تو گاڑی ہی لے جانے پڑے گی باقی تو گائیز فلیش والا بھی کھمبہ ہم لوگوں کو لگا دیا ہے اب دیکھو گائی سب سے آگے شنجہ نے اس کے پیچھے چاپ ہے اور اس کے بھی پیچھے ایویل فلیش ہے باقی تو گائیز ابھی فلیش میں بھی ایک فلیش کا چیلنج ہو چکا ہے اب باقی بچیں اپنے دو فلیش فلیش اور ریورس فلیش ابھی نیکسٹ بار یہ فلیش کی تو دیکھتے ہیں گائز فلیش کیسی پاپرمنس دے پاتا ہے چل بھائی فلیش ریڈی ہے تو ارے ہاں یار بلکل ریڈی ہوں میں تو آجا بھائی فٹ آور سے اپنی گاڑی لے کر ابھی لے کر آتا یار میری بھی گاڑی نیچے ہی ہے ایسا بھائی تو بھی کچھ پیدل ویدل دوڑنا چاہتا ہے نہیں نہیں یار میں تو گاڑی سے ہی دوڑوں گا میری تو گاڑی ہی زبردست ہے اچھا بھائی ٹھیک ہے لے کر آجا آرے فہمیں اس کی گاڑی تو سیم اس کے ہی کلر کی ہے ارے یار میں کہہ نہیں رہا تھا میری والی گاڑی سب سے زیادہ یونیک ہے اور کافی زیادہ بڑی ہے یار اس لیے میں پیدل نہیں اپنی گاڑی پر بھروسہ کرتے ہو گاڑی سے ہی جاؤں گا بھائی صاحب یہ دیکھو گائز اس کی بائی کتنی تگڑی ہے دیکھا یار میں کہہ نہیں رہا تھا میری ہرچیز تگڑی ہوتی ہے چل بھائی فلیش لگا دے جمپ دیکھتے ہیں کائی سین ہوتا ہے بھائی صاحب اس کا کپڑوں میں بھی لائٹ جل دی ہے اس کی گاڑی میں بھی لائٹ جل دی ہے اوہ بھائی صاحب کیا ہی مست گاڑی ہے یار اس کی ارے گاڑی نہیں ہے یہ بائک ہے ہاں ہاں جو بھی ہے جمپ لگا دے فیسے گائز تم لوگ کمنٹ میں اپنا پریڈکشن ضرور کرنا ہے یار کیا لگتا ہے کون جی دے گا پھلال تو فلیش بھی نکل چکا ہے ایک دم فل سپیڈ میں بوشت کا یوز کرنا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں گائز فلیش کتنی زیادہ آ کے جا پاتا ہے پھلال تو شنچن کو آج کون ہرائے گا میرے کو تو یہ ہی سمجھ نہیں آرہا باقی فلیش میں بھی گائز پوری طاقت ہے شنچن کو ہرائنے کی بٹ افسوس شنچن سے جسٹ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا یار اوہ ایسا فلیش کیا بات ہے شنچن کو ہرا سکتا تھا تو بیسا بھائی اندھیرے میں پانی کے نیچے کیا ہی مست لائٹ جلتی ہے تیرے اندر ارے یار یہ میرے سوٹ کا کمال ہے چلو گائز فلیش کے گاڑی کو پر بھی کھمبے لگا دیتے ہیں بیسے گائز ایک پل کے لیے تو میرے کو لگا تھا کہ بھائی شنچن کو بھی پیچھے کر دے گا یہ فلیش پٹ افسوس فلیش نہیں کر پایا ارے ہاں یار انکہ نہیں کر پایا لیکن یار کوئی بات نہیں فلیش نہیں کر پایا تو یہ ریورس فلیش آخر کس دن کام آئے گا میں کروں گا شنچن کو پیچھے آرے نہیں کر پاو گے میں بہت زیادہ آگے تک لے گیا ہوں اپنی بائیکل ارے کتنی بھی زیادہ آگے لے گئے ہو مجھ سے زیادہ آگے آساں کوئی نہیں لے جا پایا سمجھے دیکھنا میں تمہیں کیسے دھول چڑھا دیتا ہوں بچے ریورس فلیش کی طاقت ابھی تم جانتے نہیں ہو تب آئی مچا رکھے دنیا میں ہر طرف میرا ہی بول بالا ہے کوئی بھی میرے سامنے آتا ہے چور چور ہو جاتا ہے مجھ سے نہ ٹھکرانا چور چور ہو جانا اے بس بھی کا ریورس فلیش دو منٹ چپو جا ارے یار میں تھوڑی پریکٹس کر رہا تھا یار تیز بھگانے کی گاڑی کی زبان چلا کے تو پریکٹس کر رہا ہے گاڑی تیز بھگانے کی میں ایسا ہی ہوں یار چلو گاڑی لے کر آپ نے چلو یار بھی جات ہے اپنی دمدار گاڑی لے کر آتے ہیں ایسے گاڑی ریورس فریش کا بھی الگی سوٹ ہے بالکل اور ایک دم کالا کالا سا ہے آرے ہاں یار یہ تو تم سے بھی زیادہ کالا ہے کیا بولا بھی تو بھائی صاحب یار یہ بولا کہ یہ تُس سے بھی زیادہ کالا ہے اور چوب کے بچے تُو تو چپی ہو جاتا تُس سے تو زیادہ کالا یہ ہے نہیں بھائی صاحب کو لیو تو میری بیشتی بات مار لڑنا بد کرو بھی میری باری اب میرے ٹائم پر نو فالتو نو بکواس ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے جانا گاڑی لے کر آہا پتہ نہیں کتنے لمبی لمبی پھیک رہا فالتو گاڑی اٹھا کر لائے گا آرے میری گاڑی آگئی ہوگی یار بھائی گاڑی تو آگئی ہے لیکن یہ تُو گار لے کر آیا ہے ہاں ہاں کار ہی لے کر آیا ہے دیکھا میری گاڑی دیکھ کر چوک گیا نا اب بتاؤ کون جیتے گا آرے گاڑی دیکھ کر تو لگتا ہے آج تمہیں جیتو گیا ہے کیا ہے نہیں رہا تھا میری گاڑی سب سے زیادہ بیسٹ ہے ہاں صاحب لٹرلی میں گائز کیا گاڑی ہے یار اس کی اور سیم تو سیم اس کے کلر کی ہے یار ہاں یار یہ میرے کلر کی ہیں میری فیبریٹ کار اب دیکھو کیسے دھول چٹا دیتا ہوں میں سب کو ہاں صاحب لٹرلی میں گائز کیا ہی اپی گاڑی لگ رہی ہے یار ہاں فلیش یار میرے کو اس میں بھائی چلانے دیے تھوڑا سا ہاں ہاں سوچی نوز کے بارے میں فہلے مجھے ٹریک پر کو جانے دو آگیا ٹریک پر ہی اس گی ایسے یار گاڑی کیسے لگی تم لوگ بتانا مت بھولنا ہاں گائز تم لوگ کمنٹ میں بتانا یار اس کی والی گاڑی کیسے لگی ہاں ایز اب اس کے پہی ہیں کتنے آلگی لیول کے ہیں یار چلو یار بس کرو تعریف کو اب دیکھو میں کیسے ہاراتا ہوں تم سب کو اب تیار ہو جاؤ یار تم چاروں اپنے ہار کا منظر دیکھنے کے لیے بے بس بھی کرو کب سے لمبی لمبی پھیک رہا گاڑی جمپ کروانے رہا ٹھیک ہے یار یہ کوئش بھی تمہاری پوری کر دیتا ہے اب ہی لو یہ دیکھو میری گاڑی کی جمپ او بھائی صاحب لٹرلی میں کیا ہے اس کی گاڑی نہ بوشٹ نہ کچھ اور کہاں جا کر رکی ہے بھائی میری طرح ہی میری گاڑی بھی چمکتی ہے اب بولو یار کیا کہنا چاہو گے میرے بارے میں اور میری گاڑی کے بارے میں بھائی الٹی میٹ ہے یار اس کی گاڑی تو بھائی لٹرلی میں گائز پانی کے اندر کیا ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور اس کا سوٹ بھی گائز پانی کے اندر کیا ہی بڑیا لگ رہا ہے اور یہ کتنی زیادہ آگے چلا گیا گائز تم لوگ انہیں دیکھا بھائی اس نے نہ بوشٹ کے یوز کیا نہ کسی پاور کا اور اس کی گاڑی بھائی سچ میں ہی دم تھا یار تب ہی اتنی لمبی لمبی اتنی دیر سے فیک راتا ہی ہے میں تو ایسا ہوں یار اب چلو اپنا دیکھ لو کون کس پوزیشن پر آیا ہے کمبہ بھی لگا لے نا شاید کمبہ بھی کم پڑ جائے کیونکہ بہت زیادہ گہرائی میں گئی ہے گاڑی میری چلو یار کمبہ بھائی لگا دیا لگا دیا تیری گاڑی کے پاس ہی لگا دیا ہے اب بہار آجا چلو گائز ہم نے پانچوں کنٹیسٹنٹ آ جو گیا ہے ویسے سارے کنٹیسٹنٹ آج اپنی گاڑی کو پر نہیں کھڑے ہو پائے کیونکہ سب کی گاڑی پانی کے اندر گئی ہے تو کہاں ہی کھڑے ہو پاتے گاڑی کو پر اور آز تو بھائی پہلی بار کوئی بھی ایلیمنٹ نہیں ہوا ہے تو فرد اپ سے دیکھ لیتے ہیں گائز جس کی گاڑی کے اندر بلکل بھی دم نہیں تھا فرد پوزیشن پر آیا ہے اپنا چوب دیکھ سکتے ہو کافی ٹھیکٹا گاڑی لے کر آیا تھا بہت افسوس کی بات ہے فرد پوزیشن پر گائز آیا ہے اپنا فلیش کافی تگڑی دکھنے والی بائک لے کر آیا تھا مجھے تو لگا تھا فرسٹ یہ ہی آئے گا بہت افسوس تھرڈ آیا ہے سیکنڈ پوزیشن پر گائے گائز اپنا شن چین جو کی وہ بہت ہی تگڑی بائک لے کر آیا تھا اور سیکنڈ پوزیشن پر یہ آ گیا اور سب سے پہلے نمبر پر گیا تھا اور سیکنڈ آیا ہے اب بات کر لی جائے فرسٹ پوزیشن کی یہ دیکھو فیفت فورت ثرڈ سیکنڈ اور فرسٹ پوزیشن وہ دیکھو بائک کہاں پر ہے اور اس کی تو گاڑی دھونڈنے میں ہی حالت خراب ہو جائے گی گاڑی اس کی یہاں گئی ہے گائز گہرائی میں یہ دیکھو بائی یہاں پر اس کی گاڑی ہے تو کلیرلی دیکھ سکتے گائز فرسٹ پوزیشن پر آیا ہے اپنا ریورس فلیش فلیش فلیلہ دو گائز تم لوگ راج کی یہ والی ویڈیو بڑھیا لگی ہو تو فٹ اپ سے جا کر گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ورکنٹرس کر کے آتھول نوریشن آن کے دینا باقی تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ والی ویڈیو میں تب تک کیلئے گائز گوڈ بائی ویسے گائز تم لوگے یار ہم لوگوں کو ٹویٹر پہ فالو ضرور کر لینا لنک اس کے ڈسکرپشن میں آپ بھی کبھی جاؤ اس لنک پر کلک کرو ٹویٹر پہ فالو کر لو ملنے ہیں گائز نیکسٹ والی ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈ بائی